السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم نسخہ امت کو عطا فرمائے بخاری اور مصدف تریف کی روایت ہے راوی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھتے حصے میں تین گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھوک مارتا ہے کہ ابھی پڑی رات پڑی ہے سوتے رہو پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرے کھل جاتی ہیں اور وہ انسان پشاش اور پشاش تو چاپ اور چوبن ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بالکل پہ مردہ اور پستر رہتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فیتان جو انسان کا کلا دشمن ہے وہ انسان کے خلاف ہمیشہ سرگر میں عمل رہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان سجدہ کرے جس سجدے کو اس نے گرہ سمجھے تھا اور جس کی بنیاد پر وہ پراندہ سرگاہی الہی بناتا ہے انسان کے لیے آسان ہو اور اس کی وجہ سے یہ انسان خدا کا تفرر اور نزدیکی حاصل کرے شیطان آپ نے کسی ازدین ہی پسے منظر میں انسان کے ساتھ رات کو سوتے وقت گرہ لگانے کا عمل کرتا ہے تاکہ انسان نین کی اندر پڑا رہے اور صبح کے سوانے وقت کو یہ کہہ کر کے کہ ابھی بڑی رات پڑیے سونے کے اندر گزار دیں غفلت میں نماز کو زیادہ کر کے اور اللہ کی رضا مندی اور روح پرور عبادت سے محروم ہو جائے جس کے نتیجے میں جن بھر کی سشتی اور تاہلی اور عبادت سے بے دلی اس کے عصے میں آئے اس لیے آخی رحمدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم و دانا نبی ہیں انہوں نے بڑی حکمت اور دانائی کی بات بتائی کہ نین اس وقت تو بلا شبہ بہت بھاری چیز ہے جب تک آدمی بشتے پر پڑا سویا رہے لیکن جب وہ ایک وقت بہت حمد کر کے بشتے چھوڑ دے اور اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر دے اور اسی یاد میں یہ دعا پڑھ لے قَبْدُ اللَّهِ الَّذِي اَخْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُشُورْ کہ تمام تاریخ اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد کی وہ ہمیں موت دے چکا تھا یعنی سرات چکا تھا اور مرنے کے بعد سونے کے بعد ہم نے اسی کی طرح دوبارہ زندہ ہو کر پھر جانا ہے پھر وضو کرے نماز پڑھ لے تو درجہ بدرجہ وہ سوشتی اور وہ قاہلی اور وہ بددلی اور بدحالی سے نکل کر کے خوشی اور نشات کے اور سکون کے اور راحت کے اس مقام تک پہن جاتا ہے جہاں اس پر سونے کی حسرت نہیں رہ جاتا اس لیے غفلت اور سوشتی کو دور کرنے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنے کا یہ ایک نہائیتی مجرب اور آزمودہ نبیوی نسخہ ہے جس کا جیتا ہے تجربہ کر کے آزمال ہے اس لیے اس نسخے کے اوپر عمل پیراہ ہونے کی کوشش کریں جب بھی رات کے وقت آنکھ کھلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا لا الہا اندھ اللہ کوئی نا کوئی ذکر کردی موسیقی